مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا تو جواب ہے اس کا غالب کا پورا نام اصد اللہ خان تھا سوال نمبر دو ہے مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے تو جواب ہے مرزا غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستیانوے عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے سوال نمبر تین ہے لوگ غالب کو کیا کرنے کو کہتے تھے تو جواب ہے لوگ غالب کو مشاعرے میں شائر پڑھنے کو کہتے تھے سوال نمبر چار ہے غالب کے کاشانے یعنی گھر کی خرابی کون چاہتا ہے تو جواب ہے غالب کے کاشانے گھر کی خرابی گریہ رونا چاہتا ہے آئیے چلتے ہیں مقتصر سوالات ان کی جوابات کی جانب سوال نمبر پانچ ہے مرزا غالب کو کن کن القابات سے نوازا گیا تو جواب ہے غالب کو بہادر شاہ زفر کے دربار سے نظم الدولہ دابیر الملک اور نظام جنگی جیسے القابات سے نوازا گیا سوال نمبر چھے ہے مندزہ زیل الفاظ کے معینی لکھئے جس میں پہلا ہے منت کش گلا کاشانہ حیف تو دیکھتے ہیں ایک طرف ہم لکھتے ہیں الفاظ اور دوسری طرف معینے منت کش دوا یعنی اس کا مطلب ہوا دوا کا احسانند غیرہ یعنی ہوتا ہے شکوا شکایت کاشانہ مطلب ہوتا ہے گھر حیف یعنی افسوس اب چلتے ہیں نیک سوال نمبر سات کی جانب مرزا غالب کے مندزہ زیل شہر کا مطلب لکھئے مندزہ زیل مطلب نم لکھت شہر کا مطلب لکھئے درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا تو جواب ہے اس کا اس شہر میں غالب فرماتے ہیں کہ میرا درد کسی دوا کا احسان مند نہیں ہوا کیونکہ میرا درد کسی دوا سے ٹھیک ہونے والا نہیں یہ درد وہ ہے جو صرف محبوب کے دیدار سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے اس میں شائر نے محبوب سے جدائی میں ہونے والے درد کی طرف اشارہ کیا ہے سوال نمبر آٹھ مرزا غالب کے اردو دیوان اور ان کے کوئی دو نصری خطابوں کے نام بتائیے تو جواب ہے اردو شائری میں دیوان غالب اور اردو نصر میں عودہ ہند اور اردو اعمالہ اردو خطوط کے مجموعے غالب کی تصانیف ہیں اب چلتے ہیں تفسیری سوالات اور ان کے جوابات کی جانب سوال نمبر نو ہے مرزا غالب کے خالات زندگی مختصر بیان کیجئے تو چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ان کا نام جو کی تھا اسد اللہ خان تخلص جو کی ان کا تھا اسد اور غالب تخلص اس لفظ کو کہتے ہیں جو کوئی شائر یا مصنف اپنی خاص پہچان کے لئے استعمال کرتا ہے جیسے اسد اور غالب یعنی مرزا غالب نے شروعات میں اسد تخلص کا استعمال کیا لیکن بعد میں انہوں نے تخلص بدل کر غالب رکھ لیا تھا اب ان کی پیدائش ستائیس دسمبر سترہ سو ستیانوے اسوی اخبر آباد آگرہ وفات ان کی ہیں پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر اسوی دہلی لقب ان کا تھا مرزا نوشہ نجم الدولہ دابر الملک نجام جنگ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے انہوں نے پہلے اسد تخلص اختیار کیا لیکن بعد میں بدل کر غالب اختیار کیا بہدو شاہد فر کے دروار سے ان کو کئی القبہ سے نوازا گیا غالب کے والد عبداللہ حبیق اور والدہ عجت النصہ بیغم تھی ان کے دادا مرزا کوخان بیگ مغلبہ شاہ عالم شاہ عالم کے زمانے میں تلقستان سے حضرت کر کے ہندوستان آئے اور آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کی غالب پانچ بلسے تھے تب ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا نصیر اللہ بیگنے کی جو آگرہ میں صوبے دار تھے غالب آٹھ نو برس کے ہوئے تو ان کے چچا بھی اس دار فانی سے کوچھ کر گئے یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا اس طرح غالب کم عمری میں ہی بے سہارا ہو گئے اس لئے ان کی تعالیم باقاعدہ نہ ہوئی ابتدائی تعالیم فارسی زبان کی مولوی محمد معظم سے حاصل کی غالب کی شادی عمراء و بیغم سے ہوئی انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں شاعری کرنا شروع کر دیا غالب زمانے کے حالات کے پیش نظر آگرہ چھوڑ کر دہلی چلے آئے اور آخری دم تک یہی رہے غالب کو بہردو شاہ زفر کے دربار سے پچاس روپئیہ اور ریاست رامپور سے سو روپئیہ ماہنہ وظیفہ مقرر تھا غدر کے بعد یہ پینشن بھی بند ہو گئی اٹھارہ سو ساٹی سوی میں پینشن بحال کر دی گئی لیکن پھر بھی غالب کی مالی حالت بہت خراب تھی ہمیشہ تنگ دست رہے مگر خودداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اردو کے اس معظیم شاعر نے دہلی میں وفات پائی اب چلتے ہیں نیکس سوال کی زانی سوال نمبر دس ہے مرزا غالب کی شاعرانہ خوبیاں بیان کیجئے تو جواب ہیں جواب جو شروع کیا گیا ہے وہ شعر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز ویاں اور غالب اردو شاعری کی وہ عظیم ہستی ہے جو کسی تعریف کے محتاج نہیں آج اردو غزل کے میدان میں جو مقام و مرتبہ مرزا اسداللہ خان غالب کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے شاعر کو نہیں غالب کی شاعرانہ خصوصیات درز زیل ہے یعنی نمر لکھت ہے پہلا ہے غالب کی شاعری ان کی زندگی کا آئینہ ہے دوسرا شوقی اور ذرافت ان کے کلام اور مزاز کی اہم خوبی ہے تیسرا عشقیہ مزامین کا بیان چوتھا تصوف کے مسائل کا بیان غالب کی شاعری عشق حقیقی اور عشق مزازی کا خوبصورت سنگم نظر آتا ہے پانچوہ ہے جدت پسندی یعنی نیاپن یعنی آفرینی ندرت بیانی ان کی اہم شاعرانہ خصوصیات ہے بقول نیاز پتہ پوری غالب نے نئی زبان پیدا کی نیا لب و لحظہ اتا کیا نیا انداز و بیان اعزاد کیا اور سب کچھ انس و اعتماد کے ساتھ کیا غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کے علاوہ نصر نگاری میں اپنے جوہر دکھائے میر کے بعد اردو غزل کے میدان میں غالب کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ان کے کلام میں شاعری کی تمام خوبیاں موجود تھی ندرت خیالی سادگی پرکاری سلاست روانی فلسفہ و فکر جدت ترازی اختصار ان کی شاعری کا جوہر تھی موسیقی 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 موسیقی